یہ آمیر بھائی ہیں آمیر بھائی کا اپنا بزنس ہے آمیر بھائی بہت کمال کا کھانا بناتے ہیں ہم روز شام کو آکے آمیر بھائی کے پاس بیٹھتے ہیں اور سراؤنڈنگ جج کرتے ہیں آمیر بھائی کی شاپ کے سامنے بہت اچھی چائے ملتی ہے تو ہم ان سے چائے پیتے ہیں ہم مطلب میں فارس تحمور فارس تحمور میری کریٹیو ٹیم میں ہے آمیر بھائی بہت خوش مزاج انسان ہے ٹاپک آمیر بھائی نہیں ہے ٹاپک منہ بھائی منہ بھائی اورنج جوز لگاتے ہیں میں تو تقریباً دس سال سے انہیں ایسی دیکھ رہا ہوں اب ان کے بیٹے جانے ہیں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو انجینئر بنا دی ان کے بھائے میں میں بتاتا ہوں پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم صبح سے کیا کر رہے ہیں آپ یہ فٹیج دیکھ رہے ہیں صبح صبح میں نے یہ فٹیج بنائی ہے آپ کو یہ گند نظر آ رہا ہے اور ساتھ یہ گند کا ڈبا نظر آ رہا ہے یار یہیں گند تم ڈبے میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں ہر وقت گورنمنٹ کو بلیم کرنا ضروری نہیں ہے یار ہمیں خود بھی اب کچھ کرنا ہے تو پلیز یہ گند ڈبے میں ڈالو اور ڈی جی خان آ رہے ہو تو بائک کا ہونا ضروری ہے مرنہ تنگ ہو جاؤ گے یار ڈی جی خان کو ذرا بائک پہ ایکسپلور کرتے ہیں آجو پھر چلتے ہیں بائک پہ موسیقی موسیقی صبح صبح ہم نے لسی پی بانی کی موسیقی موسیقی یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور محلے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں موسیقی برٹیش واسرائے نے یہ شہر بنایا تھا پرانا شہر سلاب کی نظر ہو گیا تھا موسیقی 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 دو چیتوں کی کال آئی ایک کراچی سے آیا ہویا اور ایک دبئی سے اس نے کہا ہم بانی کا فلودہ کھانے پہنچے ہو موسیقی یہ فوٹیج ان کے لئے بھی بنا رہا ہوں جو اپنے شہر سے باہر ہے ان کے لئے بھی بنا رہا ہوں جو صرف پاکستان کو نیگٹیو دکھاتے ہیں خوابوں کی تعبیر میں جو سب سے اہم گیز ہے وہ آپ کا سیکریفائز ہے آپ کو زندگی کے ہر سٹیپ پر کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑے بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے پاس فنانشل فریڈم نہیں ہے کسی اچھے دارے میں پڑھنے کے لئے آپ کے پاس فرنڈلی انوائرمر نہیں ہے سٹڈی کرنے کے لئے پھر آپ کے پاس اچھے دوست نہیں ہے آپ کی ہلپ کے لئے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اکیلے سفر کرنا چاہیے ریوالے صاحب ایک ریڈی بان ہے میں انہی کے ساتھ کام کرتا ہوں خواہشات کے برعکس اگر آپ کسی ریڈی بانتی عام دلی میں سے ایک حصہ نکالیں جس سے اپنے بچوں کو یونیورسٹی تک تعلیم بلواس گئے تو تقریبا تقریبا یہ ناممکن ہی ہوگا کیونکہ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوں اس کی اسکولنشپ حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر آپ ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرنے کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا کٹھن ہو گیا بستراللہ کا نام لے کر اس راستہ پر چل پڑے کہ اپنی ایڈیوکیشن تو ہر حال میں کمپلیٹ کرنے ایسا ایسا میں نے بہت سے دوسرے کام کر کے جیسے کہ کبھی کسی ہوتل میں ایزیویٹر کام کر کے کسی زیادہ ٹویشن پڑھا کر یا کسی بینک میں آفیس پوائے کے طور پر کام کر گیا میں نے اتنی انکم ضرور اکٹھی کر لیتا تھا کہ اپنی فیس ادا کر سکو آپ کو یہ سوچ کر چلنا ہوگا کہ آپ کا اٹھایا ہر قدم اور آپ کا گزردہ ہر دن آپ کے لیے مجھے فیتری لائے تب آپ چند ایسی چیزیں جو آپ کے فیور میں نہیں ہیں آپ ان کے لیے بھی سیکریفائز کر پائیں گے موسیقی